ناکیب محسوس کی مورا عدالت قتل اور دیگر مسائل کے حل کے لیے احتجاجی ریلی آج دیرہ اسماعیل خان سے پیدل اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی یہ احتجاجی ریلی براستہ بنو کوہاٹ اور پشاور کے ذریعے پیدل اسلام آباد جائے گی جہاں یکم فروری گونیشنل پریس کرب کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کریں گے مظاہرہ میں شریک منظور احمد نے وزیرستان ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے اوپر مزید مظالم پرداشت نہیں کر سکتے ناکیب اللہ شہید کو جس نے بھی جو بھی ملوظہ اس کے اس میں سب کو سرعام پانسی دی جائے اور ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جتنے بھی لاپتہ افراد ہے یا جتنے بھی مورای عدالت کا تلہام ہوئے ہوئے ان سب کا ہیرنگ چپ جس سے خود کرے جو جنوبی وزیرستان میں بہت زیادہ مائنز پڑے ہوئے صرف ایک سال میں محسود علاقے میں ستتر بچے اس کے شکار ہو گئے وکٹم ہو گئے وہ مائنز صاف کیا جائے اور جتنے بھی وکٹم میں ان کے ساتھ کمپنسیشن کیا جائے احتجاجی ریلی میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ نقیب محسود کے قتل میں ملوث ملزمان کی سخت سے سخت جوڈیشنل انکوائری کی جائے ہم کہتے ہیں اپنی ملکیں اپنے سٹیٹ کے اور اپنے سٹیٹ کے تمامی داروں کے خلاف نہیں ہیں اور انہی داروں میں جو ایسے کالی بیڑیا ہے جو پیسے کے لیے اور بتوں کے لیے قبائلوں کو اور خابل خصوص پشتون قوم کو تشہدت اور جیلی مقابلے قرار کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف یہ احتجاج شروع ہے پہلے تو یہ ہے کہ نقیب محسود کی جو شہادت ہے اس کو انصاف دلائے جائے جو ہماری یہاں پر وزیرستان میں ہے کہ وہاں پر لینڈ مائنز ہیں لینڈ مائنز سے روزانہ ہمارے بچے معذور ہوتے ہیں ان بچوں کو تحفظ فرام کیا جائے وہ لینڈ مائنز ہٹائے جائیں ریلی میں شریک لوگوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ان کا برپور ساتھ دے یہ نہ صرف جنوبی وزیرستان کے بلکہ یہ تمام پشتون اسلام آباد کی طرف پیدل مارچ کر رہے ان لوگوں کا کہنے کہ اگر ان کے مسئلے حل نہ ہوئے تو یہ تب تک اپنا در نہ جاری رکھیں گے جلال محسود وزیرستان ٹائمز ڈیرہ اسماعیل خان